ابلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے آپ بڑے دینے لہجے میں کہتے ہیں کہ کیا ذکرِ رسول قریبی کوئی دلیل چاہیے تو مطلب کیا ممکن ہے کہ بات پھول کی چل رہی ہو اور بل بل کو نہ گوار ہو جائے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہو رہی ہو یا بات چان کی چل رہی ہو اور کمری اس کی دلیلیں گونڈیں فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکارِ مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہو رہی ہو امتی کے لئے تو اس سے بڑھ کے سرمایے کوئی نہیں کوئی حضور کی صورت کی بات کرتے کوئی حضور کی صیرت کی بات کرتے امتی کا تیرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو فقط کملی غالے کا ایک نام سہارا دیتا ہے اتنا میٹھا نام ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے وہ میں شہد گل گیا ہے یہ انمر مسعود صاحب یہ ہیں تو مدہیہ شاید لیکن جب حضور کی مدہ میں کلم اٹھاتے تو کمال کرتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے انسا پیارا اور نہ کوئی ان سے پچھڑ کے لگڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادر سایا کرتے وہ شامعہ کے مالک ہیں جب ان کا تذکرہ نور چھرتا ہے تو محول میں کشبو تھیل جاتے وہ خلف صلف کے اندر یہ بڑا عمل بڑا محبوب رہا وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے حضور کا افتوں جمال بیان کرتے حضور کے موجزات بیان کرتے حضور کے کمالات بیان کرتے حضور کی صیرت کی باتیں ہوتیں اور ان محافر سے ہم دین سیکھتے تھے ان محافر سے ہماری تربیت ہوتی تھی ان محافر سے تقوی کا نور بڑھتا تھا ان محافر سے اقید بختہ ہوتے تھے ان محافر سے صالحیت کا نور تقسیم ہوتا تھا لیکن سادش کی ہوئی کہ کچھ اشتوں سے یہ محافر وقتی زور ناروں تک اور داووں تک محدود ہو کے رہے اور جو اثر روح ہے وہ آستہ آستہ نکلتی جا رہے ہیں تو یاد رکھئے اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مجھگا بھی بار ہے نرگز کی آنکھ سے مجھے دیکھا کرے کوئی بعض وقت آنکھ کا جبکنا طبیعت میں بوجھ بنتا ہے